8th of March 2023 اور آج ہے International Women's Day Women's کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ It's a very important pillar of our society اور ہم لمبے ٹائم سے من اور وومن کے gender equality اور equal rights کی باتیں کرتے ہیں تو اگر اس کی ہسٹری دیکھا جائے تو وومن سے پہلے بار observe ہوا تھا 1900s میں The first time is in 1909 میں 28 February کا observe کیا گیا تھا جب 15,000 وومن نے ڈی یوک کی روٹس کے پر مارچ کیا تھا The reason is better pay, lesser working hours and voting rights اسی کے ایک سالباد 1910 میں 2nd Conference of International Conference of Working Women کیا گیا ڈنمارک میں جس میں کلارا زیٹکن جو کی جرمنی کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی وومن لیٹ تھے انہوں نے 1911 سے مارچ 9 کو as an international وومن سٹے منانے کا پروپوزل رکھا ان کی اس بات کو آسٹریہ, جرمنی, ڈنمارک اور سوزلینڈ نے مانا اور اس ٹے کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا اور اس کے بعد یونائٹیڈ نیشنز نے 1977 میں مارچ 8 کو ڈیکلیر کیا as an international وومن سٹے جس کو پورے ورلڈ میں اس دن کے بعد سے منائے جانے لگا تو تب سے مارچ 8 کو وومن سٹے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے all over the world, all over the India اس ٹے کو منانے کا سپیشلٹیز ہیں ہمارے پراشینکال سے وومنس کو equal rights provide نہیں کیے گیا ان کو weaker category میں ہمیشہ designate کیا گیا اور ان سے کافی سا rights نہیں دی جس کے لیے وومنس کو کافی problems face کرنی پڑتی تھی but ایک ٹائم آیا جب انہوں نے understand کیا کہ ہاں they are better, they are superior وائس ریس کرنے کے بعد جب ان کو اب opportunity مل رہا ہے تو آپ بھی دیکھ رہے کہ وومنس ہر سیکٹر میں گروہ کر رہے ہیں اگر ہم پچھلے کچھ decade کا academic results دیکھیں انڈیا کا تو ساری top category میں آپ کو girls دکھائی دیں گی اور آج ہم اگر industrial sector کی بات کریں defense sector کی بات کریں political sector کی بات کریں education sector کی بات کریں اور house sector کی بھی بات کریں تو ہر جگہ وومنس نے اپنے گروہ کو flying colors سے showcase کیا ہے آپ شروع سے وومن personalities کے بارے میں جانتے ہی ہو اور right now ہماری جو انڈیا کی president ہے that is also a woman تو اس دنی کو celebrate کیا جاتا ہے وومن کے awareness کے لیے ان کے rights کے awareness کے لیے تو آج ہے 8th of March 2023 اور آج ہے international women's day اب بھی celebrate کیجئے ہم سب کے گروہ میں وومنس ایک pillar ہے یہ ہمیں ہمیشہ support کرتے ہیں چاہے بچپن سے آس تک ہماری mother نے support کیا ہو چاہے marriage کے بعد ہماری wife نے support کیا ہو چاہے child سے ہماری sister نے support کیا ہو اور school college friends سب جگہ ہمیں وومنس ہمیشہ ایک supporting pillar کے form میں دیکھتی ہے تو آج کے دن ان کے ساتھ celebrate کیجئے enjoy کیجئے اور اسی طریقے کے knowledgeful sessions کیلئے focus again کو follow کیجئے اور focus again لیتے رہیے